اب میری مجبوری سمجھ رہے ہو میری مجبوری سمجھ رہے ہو بھئی شیر ہے جناب حضن اکبر کمال صاحب دل میں کئی طرح کے سوخنہائے گفتنی دل میں شیر پاہل ہی کرتا ہوں میں اتفاق یہ شورہ تشریف فرما ہے دور دور نظر آ رہے ہیں تو کسی کا شیر ہے دل میں کئی طرح کے سوخنہائے گفتنی خوفِ فسادِ خرق سے ناگفتہ رہ گئے سمجھ رہے ہو بھئی اب میں کیا آج کروں دیکھو یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تمہیں بولنے کے لئے بیٹھا بھی نہیں اور بولوں گا بھی نہیں اور نا جانوں سے اپیل کروں گا چھوڑو اس مسئلے کو چھوڑو چھوڑو اور اگر کوئی ان کے خلاف کتاب لکھے نا بودالی کے خلاف تو پڑھو خوش ہو کے پڑھو یہ کوئی ایجنڈر یا بودالی مسلمان سے یا قابل سے بھئی یہ کیا ایجنڈر بھئی یہ موضوع کیا ہے کہ ابودالی مسلمان سے یا قابل سے بھئی تحقیق کرو ہم تمہاری کتاب پڑھیں گے اس لیے کہ ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے کہ اگر ایک حلیبہ راجد کے باپ پہ تحقیق ہوگی تو ہر ایک کے باپ زیادہ پہ تحقیق ہوگی یا بودالی مسلمان سے کہ ابودالی مسلمان کو دعوائی کفر کیا گیا ہے یہ کوئی مذہبی مسلمان نہیں ہے سیاسی ہے مجھے معاف کر دیں نا میں اس طریقے سے نہیں بولا کرتا یہ سیاسی مسلمان ہے کہ اگر ابودالی مسلمان مان لے تو پہلا مسلمان ابودالی مسلمان ہوگا تو یہ اور نہیں ہوگا سیاسی مسلمان ہے بھئی ابھی سیاسی مسلمان میں یہ بھی کوئی بات ہے میاں یہ تو علی کو ستانے کے لیے جملہ بنانیا گیا تھا میں نے کبھی آج کیا تھا کہ یا علی ابو کفرنا علی تمہارا باپ تو جانلم میں ہو تاریخ ہے خدا کی قصد اسلام کی تاریخ ہے اب دیکھو میں نور سے آیا ہوں ابودالیت پر آٹھ مجھے معاف کر دیں نا میں بلکل ایٹرنڈم نہیں آیا اگر اگر شیر سنانے آ جاؤں تو بہت سے شیر سنا سکتا ہوں صرف ایک شیر کا آدھا چکڑا سناؤں گا ابا تالیبین علی کہہ رہے ہیں ابودالیت کے انتقال پر ابا تالیبین اے ابودالیت انتہ نورا زولم تُو ہے تاریخیوں کا نور تو نور ہی کے رشتے سے اب تاریخ تک میں پہنچا ہوں اور پھر وہاں پہ جاؤں گا اس لیے کہ مجھے تمہارے سامنے انہمہ کو ذرا سا واضح کرنا ہے آیت پردی ہمارے انہمہ نے انہمہ کی اچھا بھئی تو دنیا اصل میں یہ تو سیاست تھی ہم گڑے مردے اکھار میں بیٹھے ہوئے بھی ضرورت کیا بس سیاست تھی کہ اب علی کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں نہیں بگاڑ سکتے نہیں دیکھو کیسے بگاڑ نہیں سکتے فاتح خیبر ہے فاتح خندق ہے فاتح بدر ہے فاتح ہنین ہے مجالے کسی کی چلا جا سامنے تو تروار سے تو مقاملہ علی کا ممکن نہیں ہے لیکن علی پہ تنس تو کر سکتے ہیں علی کو ذہنی عذیت تو دے سکتے ہیں تو دی اور علی کو ذہنی عذیت دی آتے جاتے اکتے بیٹھتے صبح کو شام کو دن کو رات کو یا علی ابو کا فننار علی تمہارا باپ تو جہنم میں یہاں وقت پڑھے لکھے ہو نا یہ جنت اور جہنم کی تقسیم کب ہوگی قیامت کے بعد جیسے ہی اس نے کہا یا علی ابو کا فننار علی تمہارا باپ تو جہنم میں قدار ہاتھ میں تھی رگوی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہنے لگے آنا قسیم الجننت وننار و آبی فننار میں ہوں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا کیا آپ نے باپ تو جہنم میں بھیجوں گا میرے نوزوان دوستو تمہیں سنا کیا علی نے کیا جواب دیا کہ آنا قسیم الجننت وننار و آبی فننار میں ہوں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا کیا آپ نے باپ کو جہنم میں بھیجوں گا یہ علی نے کہا کیا یہ اتنا سادہ جملہ نہیں ہے جتنا سادہ جملہ سمجھ رہے ہو علی نے جانتے ہو چاہتا کہ بھائی میں ہوں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا تو میرے باپ کی فکر نہ کرو اپنے باپ داداؤں کو تو جو موسیقا موسیقا موسیقی